ممتاز نازہ ممتاز نازہ ممتاز نازہ ممتاز نازہ پر کھڑا کر دیا جا کر تھا تو یہاں سے ان کی شروعات ہوئی ان کے فیملی میں کوئی بھی رائجی میں نہیں تھا اصل میں میراسی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے ہوں اور ان کے جو ان کے والد جو تھے وہ ان کی دکان تھی جنرل اسٹور تھا ان کا اور ان کے والدہ تو ہاؤس وائز تھی اور ان کی فیملی بڑی دھارمک فیملی تھی تو اسی لئے ان کے اوپر بڑی پابندیاں بھی تھیں کہ گانا نہیں گانا گانا نہیں سننا یہ سب جیسے مسلم فیملی آپ کی جو میریج ہوئی تو ایزے ہندو آپ سے مطلب آپ سے کہاں ملابا کی عزیز صاحب کی تو آپ اپنی مطلب تھوڑا اشتری بتائیے میں کانکور کی رہنے والی ہوں اور میں اس وقت بی ایسی میں تھیں تو اتفاق سے کانکور میں ان کا ایک پرگرم ہوا لاشپر گوگر میں تو میں نے وہ بینر دیکھا میں بھی موزک سے بہت انٹریسٹڈ کی تو میں نے گھر میں زید کیا کہ انتے پرگرم دیکھنے جاننا ہے اور ہم لوگ پرگرم دیکھنے گئے اور پرگرم کے بعد پرگرم کے دوران میری سسٹر تھوڑا زیادہ آؤٹ اس پوکن ہے تو وہ ان کو ایک فرمائش لے کے گئے چڑھتا سورج کی اس پر بعد وہ جب نکلے وہاں سے ہم لوگ پرگرم ختم ہونے کے بعد نکلے تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے ملنے والے تھے وہ اسکوٹر پہ تھے ہم لوگ رکشے میں تھے تو ہمارے لئے تو اتنا تیز چلنا مشکل تھا وہ گاڑی سے ہمارے سامنے سے نکلے تو وہ زید کرنے لگی کہ ایک انگوٹھی تھی اس کے پاس گولی ہم دیں گے انگوٹھی گفت کریں گے تو ممی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تو وہ جا کے ان سے ملی وہ انگوٹھی گفت کیا تو وہاں سے تو انہوں نے ہم لوگوں کو انوائٹ کیا کہ آپ لوگ ان سے آئیے ہم پھلا ہوتل میں ٹھہ رہے ہیں تو دوسرے دن ہم لوگوں کو ہوتل میں گئے ان سے ملے جا کے تو ایسے ایک جان پہچان ہو گئی پھر دیرے 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 آنا جانا ہوتا رہا تو ایک دن انہوں نے ہی مجھے پرپوس کیا تو میرے لیے تو یہ ملے بڑا جیسے پاپ کے جیسا پاپ کے سچ ہونے کے جیسا تھا کہ عزیز نازا اور میرے کو پرپوس کرے لوگوں کو منع کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا تو میں نے ہاں ہی کر دیا اور اس کے بعد ہمارے گھر والے تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا ہندو فیملی اور مسلم فیملی تو بہت ساری کنٹو ورسیز ہوئی لیکن ہی شادی ام لوگوں نے کر دی لی عزیز صاحب کے مطلب سنگی کا شوق کہاں سے پیدا ہوا ہمارے ایریے میں بھندی بزار پہ جہاں ان کے گھر والے رہتے تھے اور وہ رہتے تھے وہاں پہ بہت بڑے بڑے آرٹس لوگ رہتے تھے جس میں بڑے علام علی خان صاحب عمیر خان صاحب اللہ رکھا خان صاحب جیسے آرٹسٹو کے نام تھے اور اسی ایریے میں اسماعیل آزاد صاحب رہتے تھے جو جنہوں نے ہمیں تو لوٹ لیا ملکہ حسنوالوں نے جنسا گانا گایا تھا تو ان کی ہاں یہ پہنچ جایا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے تو سنتے سنتے میں میں سیکھا اور شاید اس وجہ سے کیونکہ اس زمانے میں قوالی بہت زیادہ پاپولر تھی تو اسماعیل آزاد کی پروگرامز میں یہ اکثر پہنچ جاتے تھے ان کے ساتھ پورس کرتے تھے وہ نہیں لے جاتے تھے کیونکہ فیملی پرومیننٹ تھی اور بہت دھارمک تھی لے جانا ان کو کانا بجانا منہ تھا تو وہ کئی بار نہیں لے جاتے تھے تو یہ ان کے اکے کے پیچھے کسی طرح سے یہ پہنچی جاتے تھے اور ان کے ساتھ میں تھی وہ بٹھائی لیتے تھے اپنے سٹیج پہ تو انہی سے انہوں نے سیکھا اور اسماعیل آزاد ہی ان کے گرور ہے بعد میں جب جھوم برابر ان کی پاپلر ہو گئی ہیٹ ہو چکی تھی تب انہوں نے غلام محمد میوزک ڈیریکٹر جو تھے ان کے بھائی محمد ابراہیم خان صاحب کو انہوں نے استاد بنایا اور ان سے پھر انہوں نے شاستری سنگیر کی تاجین لے لیکن پہلے پہلے استاد ان کے اسماعیل آزاد سنگین کے علاوہ عزیز صاحب کے اور کون کون سے شوق تھے؟ ہی کے سب سے زیادہ شوقین تھے کھانا اتنا کھانے کا ان کو شوق تھا اتنے بڑے فوڈی تھے کہ دنیا کے کس کونے میں کون سی اچھی چیز ملتی ہے وہ ان کو معلوم تھا اور کھانے کے ساتھ ساتھ وہ کھلانے کے بہت شوقین تھے ہمارے گھر میں دعوتیں ہوا کرتی تھی اور اس کے علاوہ لوگوں کو کبھی بھی وہ دسترخان پہ اکیلے میں بیٹھتے تھے اپنے دوستوں کو فون کر کر پھلا لیتے تھے روز ہمارے دسترخان کے چاکوانے کے دوست رہتے تھے step out کھانے کے اور کھلانے کے بہت شوق ہیں اس کے علاوہ ان کو کھشپو بہت شوق شوق وہاں تھی پرفیوم میں بہت شوق اور پہ فیوم سے یہ کس اکسمنس signs وہ سیمپلز ہاتے تھی چندز و پرکھیوم کا آپس переж Cauigh تم johns کی تعداد میں ان کے پاس پاخشن رہتے تھے اس کے علاوے ان کو آرٹ کا پچھنو ک corporate پینٹنگز اور اس کے چیز یہ سب ان کے پاس ایک سے ایک موجود ہے اس کا بہت شوق تھا ان کو اور شائر ہی کا ان کو اتنا شوق تھا کہ انڈیا کے جو اچھے سے اچھے شائر تھے شاید ہی کوئی ایسا ہو جا ان کے دوستوں کے جس میں شامل نام ہے یہاں تک کہ منورانہ کو منورانہ بنانے میں یہ اس بین کا ہاتھ ہے چڑھتا سورج جو تھا وہ قیسر اتنا جیوی کا دکھا ہوئا ہے جھوم برابر حالانکہ انہوں نے خور مکھا تھا لیکن اس میں نام انہوں نے ناغا سولا پر ان کا دے دیا تھا یہ بھی ایسا بھی وہ کئی بار کرتے تھے کہ جیسے حفرت رومانیت کے ایک ان کے شہر دوست تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کی بیوی کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے ان کی چیزوں کو ریکارڈ کیا اور اس کی رویلٹی دیلائی اور اس کے علاوہ خود بھی لکھ لیتے تھے جیسے ایک شکر گلالی کی غزل وہ گایا کرتے تھے کہ جہاں تلق بھی یہ سہرہ دکھائی دیتا ہے میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے اس میں انہوں نے ایک شیر کہا تھا کہ یہ کس مقام پہ لایا میرا جنو مجھ کو جہاں سے عرش بھی نیچہ دکھائی دیتا ہے تو یہ پوری غزل میں یہی شیر ان کا سب سے زیادہ ہیتھ ہوتا تھا اپنی فیملی کا بولی ووڈ کنیکشن بتائیے ابھی تک کیا رہا ہے میرے حسین نے بہت سی فلموں میں گایا ہے بہت سے بڑے بڑے میوزک ٹیریکٹرز کے ساتھ میں کام کیا ہے میرے بیٹے نے بھی بہت سے میوزک ٹیریکٹرز کے ساتھ میں کام کیا ہے جیسے سنجلی لبنسالی کی باجی رو مستانی میں نظر جو تیری لگی میں دیوانی ہو گئی اس گانے کا قبالی پارٹ جو ہے وہ مشتبہ نے گایا تھا اس کے علاوہ پدماوت فلم میں جو ایک دل ہے ایک جان ہے اس کا جو قبالی پارٹ ہے وہ مشتبہ نے گیا تھا جس کے لئے اس کو تیر تین میرچی آورٹس بھی ملے تھے اس کے علاوہ پرستانم فلم میں نہیں اس کے علاوہ ہندو سرکار میں مشتبہ نے چڑھتا سورج مشتبہ کے ریکارڈ بھی کیا تھا مشتبہ نے مشتبہ کی آواز میں ریکارڈ بھی کیا گیا تھا اور مشتبہ کے ہی اوپر فلم آیا بھی گیا تھا اور اس کے علاوہ پرستانم کر کے بھی سنجے لڑھ یہ ایک فلم آئی تھی جس میں حاجی علی بابا کر کے قبالی تھی وہ گایا تو سخدندر سنگھ نے تھا لیکن فلم آئی گئی تھی مشتبہ کے اوپر اور امول گبتے کی ایک فلم آئی تھی اسنف اس کا میوزی ٹیکشن بھی مشتبہ نے کیا تھا عزیز صاحب کن انسٹرومنٹس کو بجاتے تھے اور ان کے شوق مطلب کن انسٹرومنٹ کے شوقین رہے ہیں وہ اچھلی بجاتے تو وہ باجہ سب سے زیادہ تھے اور گونگو ان کے ساتھ میں رہتا تھا جب بھی پروگرنس کرتے تھے وہ گونگو ساتھ میں رکھتے تھے اور بجاتے تھے لیکن اس کے علاوہ وہ طبلہ اور گیٹار عزیز نازل صاحب نے سب سے زیادہ کام کلیان جیاننگی کے ساتھ میں کیا اس کے علاوہ راجش روشن اور مدن موہن کے ساتھ انہوں نے کام کیا نوشات کے ساتھ انہوں نے چار فلموں میں اسسٹینٹ کے طور پہ کام کیا اسسٹینٹ کے طور پہ جس میں پالکی رام اور شام ساتھی اور سنگھرش یہ چار فلمیں تھی جس میں پالکی میں ایک لائن بھی تھی ان کی نہ جاؤں گا کبھی کھالی میرے وارث میرے والی کس گانے سے وہ ہٹ ہوئے تھے اور کیسے ہوئے تھے اصل میں ایک میں واقعہ آپ کو بتاؤں گی اس بارے میں کہ غریب نواز کا جو آستانہ ہے وہاں پہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں جتنے بھی اقوال ہیں وہ جا کے حاضری دیتے ہیں تو میرے اسبین بھی وہاں گئے ہوئے تھے اور اتنی وہاں پہ پھر رہتی ہے کہ نمبر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے خوالوں کا اور بڑے بڑے خوالتے ہیں ان دنوں جانی باب ہوئے شنکر شمب ہوئے اور ایسے بڑے بڑے خوالتے ہیں ان دنوں تو یہ بھی گئے ہوئے تھے حاضری دینے کے لیے اور ان کا نمبر آنے میں آنے کا کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے اپنا جو بھی دعا کیا کہ بابا کیا ہم آپ کیا نہیں گا پائیں گے تو کچھ ایسا ہوا کہ چار پانچ خوال وہاں سے غیرہ آ دیں ملنب نام پکارا گیا تو وہ حاضر نہیں تھے تو ان کا نام آ گیا اب صبح چار بجے کا وقت تھا انہوں نے غزل چالو کی فاجہ ہندل ولی و نگاہ کرم میرا بگڑا مقدر سمر جائے گا ایک اتنا بکاری جو دہلیز پر آ کے بیٹھا ہے اٹھ کر کتھا جائے گا یہ غزل کی لیکن انہوں نے شروع کیا فاجہ ہندل ولی و نگاہ کرم اس میں تقرار چالو کیا یا غریب نواز اللہ رب لگایا یا غریب نواز مہنے گاہ کرم کرم نگاہ کرم تقرار چالو کر دیا تو کچھ ایسا کرم ہوا کہ اس کے آگے وہ گائی نہیں پائے ایک گھنٹہ تک یہی تقرار چلتی رہی ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم اسی اتنا وہ ڈوب گئے تھے اس گانے میں کہ بھرور قریب نواز کی ہے میں پھلے سما کے یہ کہ یہ بات ہے کہ وہاں پہ وجد میں کوئی نہیں آسکتا وجد سمجھتے ہیں کہ گانے میں جھوم کے ناچنے لگیں اس کو وجد ہوئی تھے تو وجد میں اگر کوئی سادھو سنت آ جاتا ہے تو اس کو مہتر سے نکال دیا جاتا ہے تو ان کے قوالی کی ان کے گائی کی وہ تاثیر تھی کہ بہت سے جو سنت تھے وہاں پہ وجد میں آئے ان کو نکالا گیا تو وہ لوگ ان کو تماچہ مار مار کے گئے اور وہ اتنا ڈوب گیا رہے تھے کہ ان کو کوئی خوش نہیں ہے تو وہ جو نگاہ کرم وہ اتنا ہٹ ہوا کہ اس کے بعد وہ نگاہ کرم پورے انڈیا میں ہٹ ہو گیا پوری دنیا میں ہٹ ہو گیا اور اس کے فوراں بعد ان کی جھوم برابر جھوم شرابی ریکارڈ ہوئی اور کسی ہٹ ہوئی وہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلا ہٹ ان کا نگاہ کرم تھا اور اس کے بعد جھوم برابر ہٹ ہو گیا ہم لوگوں نے سنا ہے کہ عزیز نزان صاحب کے نام پہ آپ نے انجیو کھولا ہوا ہے تو اس انجیو کا کام کیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس انجیو سے لوگ کنیکٹ کرسکتے ہو سکتے ہیں تو وہ ہمارے بیوز کو بتائیے دراصل جیسے کی سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ پرانے آرٹس وہ سے پرانے آرٹس جن کو لوگ آج گلتے جا رہے ہیں جیسے کی میں آپ کو بتاؤں اتنے بڑے اور اتنے ہٹ میوزک ڈائیکٹر اوپی نہیں ہے جن کو آج کوئی یاد نہیں کرتا ہے اور جن کی موت ایسے ہوئی کہ کسی دوسرے کے گھر میں وہ مرے ایسے مبارک بیگم کے بارے میں ان کے بارے ان کی کتنی بری حالت تھی اسماعیل آزاد جن کی چیز ہمیں تو لوٹ لیا مل گیا اسن والوں نے سب لوگ یوز کرتے لیکن اسماعیل آزاد کا نام کسی کو نہیں یاد ہے تو میرے سنستہ ہے ایڈمائرنگ میسٹو عزیز نازہ جس کا شورٹ فارم ہے امن تو اس میں سب سے پہلا کام تو میرا یہ ہے کہ جن آرٹسٹوں کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں ان آرٹسٹوں کو میں لوگوں کے ذہن میں زندہ رکھوں لوگوں کی یادوں میں ان کو زندہ رکھوں دوسرا کام میرا یہ رہے گا کہ جن آرٹسٹوں کے پاس پیسہ نہیں ہے سیکھنے کے لیے اور سٹیج نہیں ملتا ہے ان کو کوئی جانتا نہیں گمنامی میں زندگی گزارتے ہیں ان کو میں ایک سٹیج دوں ان کو اگر ٹریننگ کے ضرور دے تو میں ٹرین کروں اور ان کو پپلک کے سامنے لاؤں تیسرا ایک کام رہے گا کہ انڈین میوزک اور انڈین کلچر کو آج کل بلکل پیچھے پھیکا جا رہا ہے اور ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن میوزک کو آگے لیا جا رہا ہے پرموٹ کیا جا رہا ہے لگاتا تو میری یہ کوشش رہے گی کہ میں انڈین میوزک اور انڈین کلچر کو پپلک کے سامنے پیش کروں ان کو بھول لے نہ تو مہم لکھنووی گرو جی چینل کو آپ ہمارے ویورس کو کیا بولنا چاہیں گے میں یہ بولنا چاہوں گی کہ جو بھی آرٹس کام کر رہا ہے بڑی محنت کرتا ہے اس نے ایک نئی چیز بنانے کے لیے اس بہر محنت کرتا ہے تو اس کو اس کی محنت کا پھل اور اس کو اس کا نام ملنا چاہیے تو آپ لوگ پلیس پائی ریٹے کنٹینٹ کے اس پر نہیں جائیے آرٹس کونس کے اس کی جو اس کا حق ہے وہ اس کو ضرور بھیجے گا اور لکھنووی گرو جی چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اس کو بیل آئیکن پر ضرور بھیجے دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبایں دوستان موسیقی